السلام علیکم ویدر فورکاس پاکستان کے اس ویدر بلیٹن میں ہم پنجاب بھر کی تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس بلیٹن میں ہم اتیس جولائی سے پانچ اگست کے موسم کے بارے میں بات کریں گے تازہ ترین موسمی صورتی حال پر نظر ڈالیں تو اس وقت اٹھانوے سے نینانوے فیصد علاقوں میں موسم صاف اور خوشک ہے تاہم خطہ پوٹھوار کے چاندے کے علاقوں میں بادل دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح مغربی پنجاب میں جو کوئی سلمان سے ملہکہ چاند علاقوں میں بھی بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں باقی ہلکے پھلکے بادل وسطی پنجاب کے بھی اکدوکہ مقامات پر دکھائی دے رہے ہیں باقی پنجاب کے تقریباً اکثر مقامات پر موسم خوشک ہے آج رات اور کل کے دوران بھی پنجاب کے زیادہ تر مقامات پر کوئی خاطر خواب بارش کی توقع نہیں ہے یہاں بتاتے چلیں کہ ایک سرکولیشن جو پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران سینٹرل پنجاب پر موجود تھا وہ اس وقت سرک کر مغربی بھارتی علاقوں پر آ چکا ہے تو ایک ٹرف لائن جو پاکستان کے سینٹرل علاقوں سے بنی ہوئی تھی بہرہ عرب تک وہ بھی کمزور ہو گئی ہے بلکہ مشرق کی طرف سرک کر اس وقت پنجاب کے مشرقی علاقوں کے قریب یہاں پر موجود ہے اور سرکولیشن بھی پاکستان کے مشرق میں پہنچ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص نمی بہرہ بنگال سے پاکستان کے زیادہ تر علاقوں کو نہیں مل رہی جس کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کوئی خاطرخواہ بارش دیکھنے کو نہیں ملی ہاں ایک کمزور مغربی سسٹم پنجاب کے شمال میں موجود ہے مطلب شمالی علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات سے آج دیر رات سے کل کے دوران بھی مغربی پنجاب خطہ پوٹھوار اور وسطی پنجاب کے چندے کے علاقوں میں بادل ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور بارش کا سبب بن سکتے ہیں لیکن زیادہ تر مقامات پر جس میں بہاولپور ملتان مظفرگڑ راجنپور رحیم یارخان کے زیادہ تر علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں کوئی خاطرخواہ بارش کا امکان موجود نہیں ہے یہ یا لہور نارو وال شکرگڑ پسرور زفر والین علاقوں میں چیدہ چیدہ بکھری بکھری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس کے امکانات کافی کمزور ہی رہیں گے کیونکہ کوئی خاص پورٹ نہیں ہے پھر بھی مغربی سسٹم کی بدولت بادل ایکٹیو ہو سکتے ہیں جو خطہ پوٹھوار بلی پنجاب مغربی پنجاب میں خشاب میاوالی بکھر نور پور تھال رنگ پور بھگور لیا چوک آزم فتح پور پنڈی گھیب کندیاں جانڈ بسال اسلام آباد راول پنڈی ان علاقوں میں بادل ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور دیر رات سے کل صبح سے دوپار کے دوران ان علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں اس کے بعد تیس سے اکتیس کے درمیان تقریبا پنجاب کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک ہو جائے گا زیادہ تر مقامات پر حبز کی کیفیت بڑی رہے گی یکم آگاست سے ایک نایہ سلسلہ پنجاب کو متاثر کرے گا جو پنجاب کے تقریبا پچاس سے ساٹھ فیصد علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا